ناظرین آداب محکمہ اطلاعات کی پیش کا شخص پرواز میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین خانکہ مولا سری نگر میں گزشتہ شب آگ نمودار ہوئی جس کے نتیجے میں خانکہ کے گمبت کو نقصان پہنچا وزیرالہ محبوب و مفتی نے آج صبح خانکہ مولا پر حاضری دی اور وہاں صورتحال کا جائزہ لیا وزیرالہ نے وہاں مقامی انتظامے کے ممبران اور عقیدت مندو کے ساتھ بھی تباتل خیال کیا وزیرالہ کے دورے سے متعلق تفصیلات ہماری اس ریپورٹ میں وزیرالہ محبوب و مفتی نے آج امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ پر حاضری دے کر وہاں گزشتہ رات کی آگ کی واردات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا اپنی تمام تر مصورفیات کو رد کرنے کے بعد وزیرالہ آج صبح سویرے سری نگر پہنچی اور ہوائی اڈے سے سیدھے شہر خاص جا کر خانکہی مولا پہنچی وزیرالہ نے خانکہی مولا کو آگ سے پہنچے نقصان کا جائزہ لیا انہوں نے اس سلسلے میں مقامی انتظامیت سے جانکاری حاصل کی انتظامیت کمیٹی کے ممبران اور عقیدت مندو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے محبوب و مفتی نے کہا کہ حضرت امیر کبیر میر سعید علی حمدانی رحمت اللہ کی خانکہ سے ریاست کے لوگ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں وزیرالہ نے ان مقامی نوجوانوں کی سرحانہ کی جنہوں نے وقت پر کاروائی کر کے آگ کو پھیلنے سے روکا اس موقع پر مقامی لوگوں نے خانکہی مولا کے اندر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب علاقے میں آگ بجھانے والی گاڑیوں کو دستیاب رکھنے خانکہ میں لکڑی کے ڈھانچوں کو سائنسی بنیادوں پر تحافظ فراہم کرنے اور خانکہ کی وسط کے پروجیکٹ میں تیزی لانے کی مان کی موسیقی 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 تعلیم کے وزیر سید محمد الطاب بخاری شہری ترقی کے وزیر مملکت آسیہ نکاش ایمل سی محمد خرشید عالم صوبائی کمیشر کشمیر بصیر احمد خان آجی کشمیر منیر احمد خان اور زلہ ترقیاتی کمیشر سری نگر ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ کے علاوہ دیگر افسران بھی وزیرالہ کے ہمراہ تھے خانکہ مولا میں پیش آئے واقعے کے تناظر میں وزیرالہ محبوبہ مفتی نے آئی صوبائی انتظامے کے افسران کی میٹنگ طلب کی انہوں نے تمام زیارتگاہوں کے تعلق سے سیفٹی آڈٹ کرنے اور خانکہ مولا پر فوری طور کام شروع کرنے کی ہدایت دی میٹنگ سے متعلق اکس پرواز نے یہ ریپورٹ تیار کی ملاحظہ کریں وزیرالہ محبوبہ مفتی نے وادی کشمیر میں زیارتگاہوں کا سیفٹی آڈٹ کرنے اور انہیں آگ کی حادثات سے بچانے کے لیے تمام لازمی اقنامت کرنے کی ہدایت دی ہے گزشتہ شب زیارت خانکہی مولا میں پیش آئی آگ کی ایک واردات کے تناظر میں بلائی گئی ایک آلہ ستھی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیرالہ نے وقبورڈ، فائر انڈ امرجنسی، بجلی، سہتیامہ، پولیس، سرینگر منسپل کورپریشن اور دیگر متعلق محکموں کو مشترکہ طور پر تمام زیارتگاہوں کا سیفٹی آڈٹ کر کے درکار حفاظتی اقدامات تجویز کرنے کی ہدایت دی وزیرالہ نے زیارتگاہوں میں فائر ہائیڈرنٹ، سموک الارم، سی سی ٹی ویز اور دیگر حفاظتی سازہ سامان نصب کرنے کی سخت ہدایت دی محبوبہ مفتی جو وقبورڈ کی چیئر پرسن بھی ہیں انہوں نے زیارت خانکاہی مولا کی فوری تجدید کاری کرنے کی ہدایت دی انہوں نے انٹیک کو اس مقصد کے لیے دو دنوں کے اندر اندر ڈرائنگ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی وزیرالہ نے آگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ اور عوام کی مشترک کوششوں کی تعریف کی انہوں نے آگ کو قابوم کرنے کے لیے مقامی نوجوانوں کی سرانہ کرتے ہوئے انتظامیہ کو ایسے رضاکاروں کی فیرست تیار کرنے کی ہدایت دی تاکہ ان کی مناسب حوصلہ وضائی کی جا سکے وزیرالہ کو بتایا گیا کہ زیارتگاہ میں جمرات سے صفائی ستھرائی کے بعد معمول کے مطابق نماز پنجگانہ ادا کی جائے گی وزیرالہ نے متعلقہ ایجنسیوں کو زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب رحمت اللہ علیہ واقع خانیار میں بھی تجدید کاری کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی انٹیک اور جے کے پی سی سی نے زیارتگاہ کی اہمیت کے مند نظر تجدید کے کام کو بغیر کسی معوضے کرنے کی پیشکش کی ہے موسیقی 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 عمل کیا جائے گا محمد یوسف تاریغامی نے ریاست میں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے حوالے سے اپنی تجاویز سامنے رکھیں انہوں نے ڈگری کالج میں عربی سٹیٹسٹک جیسے مضامین مطارف کرنے کا بھی مطالبہ کیا صحب کے وزیر بالی بھگت نے محکمے کے ابسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے کٹھوا دوڑا اور راجوری میں میڈیکل کالجوں کے قیام اور دیگر پروجیکٹوں پر جاری کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا انہوں نے کام کے میار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کے احکامات دیے صحت وطبی تعلیم کے وزیر بالی بھگت نے جمعوں میں دو مختلف میٹنگوں کے دوران کٹھوا دوڑا اور راجوری میں نئے میڈیکل کالج قائم کرنے اور ہاتھ میں لیے گئے صحت پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا میٹنگ میں پرنسپل سیکرٹری صحت وطبی تعلیم کے علاوہ کئی افسران بھی موجود تھے وزیر موصف نے میڈیکل کالجوں کے قیام کے لیے رکومات کی واگزاری اخراجات اور کیے گئے کام کا تفصیلی جائزہ لیا انہوں نے متعلقین پر زور دیا کہ وہ تعمیراتی سرگرمیوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے باہمی اشتراک سے کام کریں میٹنگ میں مزید بتایا گیا کہ ہر ایک پروجیکٹ کے لیے 51 کروڑ روپے واگزار کیے گئے ہیں اور ٹینڈرنگ کا عمل جلد شروع کیا جائے گا ریاست میں دردست لیے گئے مختلف صحت پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے دوران وزیر کو بتایا گیا کہ دو ارب چار کروڑ سنتالیس لاکھ روپے کی لاغت سے بیس بڑے اور درمیانہ درجے کے پروجیکٹ ہاتھ میں لیے گئے ہیں جو تکمیل کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں انہیں مزید بتایا گیا کہ ان پروجیکٹوں پر مارچ دوہزار سترہ تک ایک ارب چھبیس کروڑ تئیس لاکھ روپے صرف کیے جا چکے ہیں انہوں نے متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کو ترجیحات میں شامل کر کے ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں انہوں نے کہا کہ اس دوران کاموں کے میار کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے بھیڑ وہ پشو پالن کے وزیر عبدالگنی کوہلی نے کہا ہے کہ تعلیم کامیابی اور ترقی کی قلید ہے کالا کوٹ جمعوں میں کلچرل اکیڈمی کے احتمام سے منقضہ ایک تقریب پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت طلبہ کو ان کی دہلیز پر میاری تعلیمی سہولیات فرام کرنے کی وعدہ بند ہے بھیڑ وہ پشو پالن کے وزیر عبدالگنی کوہلی نے کہا ہے کہ ریاست کی مجموعی ترقی کے لیے تعلیم کلیدی اہمیت کی حامل ہے اور حکومت طلاب کو ان کی دہلیز پر میاری سہولیات بہم پہنچانے کی وعدہ بند ہے وزیر موصوف کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ہرسکنڈری سول کی کالا کوٹ میں منقضہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر نے کہا کہ ریاست کے طلاب کافی ذہین ہیں اور صلاحیتوں سے مالا مال ہیں تاہم انہیں ایک سمت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں اس موقع پر طلاب نے ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا وزیر موصوف نے اس علاقے میں اس طرح کے پروگرام منقض کرانے کے لیے کلچرل اکیڈمی کے منتظمین کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام زلے کے دور دراز علاقوں میں بھی منقض کیے جانے چاہیے تقریب پر کافی تعداد میں طلاب اساتذہ والدین اور معزز شہری بھی موجود تھے اس سے پہلے کلچرل اکیڈمی کے حکام نے اکیڈمی کی حصولیابیوں پر روشنی ڈالی جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی کی انڈر ٹیکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ایمیلے صدپال شرمہ کی صدارت میں منقض ہوئی جس میں جے کی ٹی ڈی سی سے متعلق آرڈٹ پیراس کا جائزہ لیا گیا ارکانی قانون سازیہ جی ام سرولی راجہ منظور احمد محمد خلیل بند، عبد المجید لارمی، راجیو شرمہ اور وکرم رندھاوا نے میٹنگ میں شرکت کی اور محکمے کے آرڈٹ پیراس کو جلد جلد نمٹانے کی حوالے سے اپنی تجاویز دی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ کمیٹی باہو سے مبارک منڈی تک کیبل کار پروجیکٹ کا موقع پر جائزہ لے گی ارکان نے ریاست میں سیاحتی سیکٹر سے جڑے کئی معاملات پر بھی تواہدرے خیال کیا سیکرٹری سیاحت سرمد حفیظ اور جے کے ایس سی سی کے پینیجنگ ڈیریکٹر شمیم احمدوانی نے کمیٹی کو کارپریشنگ کی طرف سے کی جا رہی کاروائی اور محکمے کی دیگر سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی میٹنگ میں ایڈیشنل سیکرٹری سیاحت کے علاوہ دیگر کے افسران بھی موجود تھے زلط ترقی آتی کا مشتر بارہ مللہ دکٹر ناصر احمد نقاش نے ڈاگ بنگلہ بارہ مللہ میں افسران کی ایک میٹنگ میں بارہ مللہ سے بابا ریشی تک بھارت مالا پروجیکٹ کے تحت سڑک کی تعمیر کے سلسلے میں خد دخال کا جائزہ لیا میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ممبر اسمبلی بارہ مللہ جاوید حسن بیگ نے اس سڑک کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی تجارت کے علاوہ سیاحت کو بھی کافی فروغ ملے گا جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سی ایم صاحب کی ادائیت پر ہم نے یہ جو بارہ مللہ سے بابا ریشی روڈ بن رہا ہے بھارت مالا کے تحت ایک بہت بڑا پرسٹیجیس پروجیکٹ ہے یہ اور ہم سی ایم صاحب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپرو کرنے میں ظاہر سی بات ہے ایک قلیدی روڈ ادا کیا ہے اور یہ بارہ ملہ بابا ریشی روڈ بننے سے تقریباً سٹھ فٹ کا یہ روڈ بنے گا اس سے یہ سارا علاقہ صحت کے ساتھ جو جائے گا اور ان کی نہ صرف ایک یہ کہ اس علاقے کی جو زمین ہیں اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی بلکہ ٹورزم کے ذریعے سے ہمارے علاقے کی جو اقتصادی صورت آلہ ہے وہ بھی بدھ جائے گا اس میں دو بزارشیں ایک یہ ہے کہ اس میں ہمیں لوگوں کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے لوگوں کی زمین آئے گی اس کا ان کو محفظہ ملے گا لوگوں کی دکانے آئیں گی اس کا ان کو محفظہ ملے گا کسی جگہ سکول آئے گا اس کا ان کو محفظہ ملے گا تو لہٰذا لوگوں سے مددبانہ گزارش ہے کہ بارہ ملہ سے بابا رشی روڈ جو یہ بننے والا ہے بھارت والا میں اس میں وہ اپنا بھرپور تعاون ہمیں دیں تاکہ آپ کو بارہ ملہ سے گلورک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا جب یہ اتنا بڑا ایک نیشنل ہائیوے کی طرح کا یہ روڈ ہوگا سوبائی کمشنر بصیر احمد خان نے انتظامے کے ابسران کی ایک میٹنگ میں وادی کے آبی زخیر سے جڑے امورات کا تفصیلی جائزہ لیا انہوں نے ناگپور کے ایک ادارے کو چار گلیاروں والے بلوارڈ پروجیکٹ کا جائزہ لے کر ماہولیات پر پڑھنے والے اس کے اثرات کے بارے میں دس روز کے اندر اندر ریپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا ڈیویجنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان نے نیشنل انورانمنٹل انجینئرنگ ریسرچ انسٹیٹوٹ ناگپور پر چار گلیاروں والے سڑک پروجیکٹ سے ماہولیات پر پڑھنے والے اثرات کا سروے کرنے اور دس دن کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے سبائی کمشنر نے ان باتوں کا اظہار افسران کی ایک میٹنگ کے دوران کیا جس میں سرینگر میں آبی زخائر کے امور پر توادلے خیال کیا گیا میٹنگ میں وائس چیئرمن لورا کے علاوہ ایس ایم سی ایس ڈی اے ایکالوجی انورانمنٹ اور ریموٹ سنسنگ کے کئی افسران موجود تھے سبائی کمشنر نے کہا کہ سروے کے دوران چار گلیاروں والے سڑک پروجیکٹ سے آبی زخائر پر پڑھنے والے اثرات کا مطالعہ کیا جائے گا اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے منصوبہ ترتیب دیا جائے گا سبائی کمشنر نے نیری کے نمائندوں کو کام میں صورت لانے کی ہدایت دی تاکہ پروجیکٹ پر فوری طور کام مشروع کیا جا سکے جھی لڈل میں ناجائز تعمیرات و تجاوزات ہٹانے اور اس شہرے آفاق اساسے کی عزبت رفتہ بحال کرنے کے لیے سبائی کمشنر نے لورا محکمہ ایکالوجی انورانمنٹ اور ریموٹ سنسنگ نیز محکمہ مال کو باہمی تالمیل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا انہیں نے کہا کہ محکمہ مال محافظ خانہ سے پرانے آبی زخائر کا نقشہ حاصل کرے گا تاکہ لورا اور ریموٹ سنسنگ جی لڈل خوشحال سر اور دیگر آبی زخائر کی عزمت رفتہ بحال کر سکے سبائی کمشنر نے رکھ آرت میں بعض کمبوں کی طرف سے کئی ڈویلنگ یونٹوں پر ناجائز قبضے کا سنگین نوٹس لیتے ہوئے افسران کو ہدایہ دی کہ وہ اس سلسلے میں فوری کاروائیاں کریں اور صرف مستحق کمبوں کو ہی یہاں ڈویلنگ یونٹ فراہم کریں زلہ ترکیاتی کمشنر بڑھگا محمد حارون ملک نے زلہ میں اینڈ کے بھٹوں کی بڑتی تعداد اور پبیانہ طور بیگار کے معاملے پر بولتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کی جانب خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی انہوں نے کہا موصوف نے کہا کہ اس طرح ماہولیات کو صاف و پاک رکھنے میں بھی مدد ملے گی ان باتوں کا اظہار انہوں نے ایک سٹویں ڈسٹرکٹ لیول جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران کیا جو ستمبر دوہزار سترہ تک بینکوں اور دکر محکموں و اداروں کی کارکردگی کا اجازہ لینے کے لئے طلب کی گئی تھی میٹنگ کے دوران زلہ ترکیاتی کمشنر نے بینکوں اور دکر متعلق اداروں کے اہدیداروں کو نئے معاملات جلد از جلد اپٹانے اور کریڈٹ کی فوری فراہمی کی تلقین کی انہوں نے کہا کہ روزگار کے زیادہ سے زیادہ وسائل کو پیدا کرنے کی جانب خصوصی توجودی جانی چاہیے پیچی سابڈیوزن کلگام ہوں نام ہے اجازہ حمد کیم تو ہم نے یہ جو ڈیولیمنٹ کے حساب سے ہم نے یہاں پہ ایک پروجیپٹ اپ گریڈیشن اپ کلگام ٹاؤن اپنے ہاتھ میں لے لیا جو پروجیپٹ انڈر الائی سی میں آتا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس سال میں کام سٹارٹ کیا اس میں ہم نے دو ایس آر ایک لاکھ پچیس ہزار کے دونوں ایک لاکھ پچیس ہزار ایک ایک لاکھ پچیس ہزار دو گیلنز کے دو بنائے وہ دو پری سیٹلنگ ٹانکس ایک تو یہاں پر ہے دوسرا دوسری جگہ نرہما میں ہے تو وہ ہم نے اس سال یہ جوالیمنٹ برکس لیا ہے اس میں واجہ یہ تھی کہ ہم نے کیوں اپ گریڈیشن اپ کلگام ٹاؤن لیا کیونکہ اس میں چھے لاکھ گیلنز کا ہم نے ریپیڈ سائن فلٹریشن پلانٹ تھا اور سٹوریج ہمیں ایویلیبل اکنی نہیں تھی ہمارے پاس سٹوریج دو لاکھ پچیس ہزار کی تھی جبکہ ہمیں اور ایڈیشنل چاہیے تھے تین لاکھ پچیس ہزار گیلنز اس کے حالے یہ ہم کو تین ایس آر بنانے ہیں دو ہم نے بنائے ایک بھی اسی سال سٹارٹ ہو جائے گا تیسرا جو یہ پری سیٹلنگ ٹینٹ ہم نے دو سٹارٹ کیے ہیں اس کی واجہ یہ ہے کہ یہاں پہ رینی سیزن میں بہت تربیڈ وارٹر آتا ہے جس کی واجہ سے ہمیں پرابلم ہو جاتی تھی اس لئے ہم نے پری سیٹلنگ ٹینٹ رکھی ہے جس کی واجہ سے ایک تو فلٹریشن پلانٹ پر کم اثر پڑے گا دوسرا جو ہمیں دوسرا سپرنگ سورس ہے فریسناٹ سپرنگ سورس اس میں بھی تھوڑی سی الگی والگی آتی ہے اور جس کی واجہ سے پری سیٹلنگ ٹینٹ بنی ہے اور وہ آئندہ اس میں نہیں آئے گا تو انشاءاللہ یہ دوسرے سال میں سکیم کمپلیٹ ہو جائے گی اور لوگوں کو بہت فائدہ ملے گا تو کنے سارے سوٹی ایٹ تک اور اس میں سیونٹی فائیو تھاوزنڈ سولز مستفید ہو سکتے اور اس وقت اکتیس ہزار سولز مستفید ہو رہے ہیں ہم عوام سے آپ کی بزارت سے کہہ رہے ہیں کہ عوام ناؤس کو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ پانی جوڈیشلی یوز کرے صرف پانی پینے کے لیے ہے باستنوں کو ساپ کرنے کے لیے ہے دھونے کے لیے ہے باقی کچن گارنز کے لیے باقی جو ایکسٹرہ کار دھونے کے لیے یہ پانی اس کے لیے نہیں ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اکس پرواز کے آج کے موضوعات اختتام کو پہنچتے ہیں کل اسی وقت آپ سے پیرو پر رہوں گے تب تک اپنے میزبان نصیر اکس پرواز کی پوری ٹیم سعید شکیل شان سعید محمد مبشر رفائی مرین مدسیر اور بلال احمد بخشی کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان موسیقی موسیقی